سر آپ کا یہاں آنا ہمیں سندربنی کی جنتہ کو بہت اوشہ لگا بڑھ یہاں پہ سندربنی میں ایک آرمی کا پارک ہے سر یہاں پہ مونسپل کمیٹی دوبارہ یہاں کے سندربنی سیٹی کے بچوں کے لیے فنکشن کیا جاتا تھا تو ابھی سر کچھ دن سے اس میں پتہ نہیں بات کیا ہے اس کو دوبارہ ری اوپن کیا ہے تاکہ سندربنی کے بچے وہاں پہ چلو کھیل کود سکیں سر آج یہاں پہ سندربنی میں جو پولک آوٹریز کا جو پوریم رکھا تھا اپسرز آئے تھے سب ڈوینل اور بلاک لیور اپسرز بھی پرجنٹ تھے سرپنچ پانچز ڈی 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 سی میمبرز اور پوری عوام جو ہے اس علاقے کے ان کے نمائندے یہاں آئے ہوئے تھے ڈسٹرک انتظامیہ کی طرف سے جو جو سکی میں امپلیمنٹ ہم کر رہے ہیں سرکار کی اس کے مطلق لوگوں نے یہاں پہ اپنا فیڈ بیک دیا مسائل لوگوں کے درج کیے گئے ہیں پی اچھی پی ڈی ڈی اور اشیوز جو تھے پیسیل ایڈمیسٹریشن کو لے کر کچھ اشیوز جو ہیں وہ نوٹ کیے گئے ہیں افسروں کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے اپنے رسپیکٹیو فیلڈ میں جو مسائل ہیں ان کو ٹائم بونڈ مینور میں ان کا ریڈریسل کریں گے اور اسی طریقے سے کل ہم نے نوشیرہ میں بھی فالک دربار رکھا ہے ہر سب ریجنل اور بلاک لیول پہ سرکار کی حدایت کے مطابق یہ فالک دربار جو ہے وہ لگتا ہے اور آئندہ بھی دوبارہ سے سندر بنی میں جب یہ روٹیشنل لیول پہ باری آئے گی تو دوبارہ سے دربار ہم کریں گے ہر سپیٹل کی بلڈیگ ہو جہاں ڈگری کالیز ہو آئی تک کب تک وہ کمپلی دھوک آئے گی آپ نے یہاں پہ یہ مسئلہ اٹھایا ہے پبلک نے کہ جو دولمنٹل کام ہیں وہ اس میں سسکی لانے کی ضرورت ہے پر سلو چل رہے ہیں تو آج ہی میں یہ فنکشن ختم کرنے کے بعد ہسٹیل کا اور ڈگری کالیز کا مائنہ کروں گا اور اس کے اوپر میں میٹنگ لوں گا کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ یہ جلد جلد اس میں کام ہوں سر پٹواری کی ایک جن کی کمپلین ہر جگہ آئی ہے اس کو آپ سچارو جھوٹ سے چلانے کے لیے کیا قدم اٹھائیں گے پٹواریز کا فیڈ بیک جو ہے وہ مجھے ڈسٹک پہ بھی ایک سائٹ آئیز جن میں آیا ہے ہم دیکھیں گے کوئی پٹواری جو ہے وہ کنی دیر سے کس سٹیشن پہ ہے کیا وہ کام کرتا ہے جس کی بھی شکایت آئے گی ہم سکتی سے کاروائی کریں گے سر ایڈوکیشن کا بڑھانے کے لیے آپ کیا نئے قطع ہوتھائیں گے ایڈوکیشن کے لیے ہم نے ان کی منٹرنگ کے لیے ایک آئیٹین انٹروینشن کے ذریعے ان کو منٹر کریں گے ایک اپلیکیشن بنا رہے ہیں جس سے سکولوں کی دے تو دے بیسز پہ منٹرنگ ہوئے ہیں سر فار فلانگ ایریا کے اندر جو آپ کے پاس شکایت بھی آئی ہیں سر ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ بچوں کا سر پینے کے پانی کی سمجھے سر برابر ہے فار فلانگ ایرے کے اندر کب تک سر آپ اس کو کر پائیں گے سکول کے لیے سمٹنٹنگ انجینئر میرے ساتھ تھے ایکسن سہیبان میرے ساتھ تھے اس کے لیے سٹینڈنگ انسٹرکشنز ہیں جتنے بھی گورنمنٹ کے سکولز ہیں اس میں ٹائلٹ اور برنکنگ واتر فیسلٹی جو ہے وہ پروائیڈ کرنا ایک لازمی ہے اور ہم اس میں سروے کروائیں گے جو جو سکولوں میں پانی نہیں ہے تو ان کو پانی مزیا کریں گے سر بنکروں کی ایک demand آئی ہے آپ کی پنچائے نا سے اترے بنکر نہیں بنے ہوئے ہیں ان کو بنانے کے لیے آپ نے کیا سٹیپ لیں گے بنکر کے لیے دیکھیں ہمارا ڈسٹرک میں جو بنکر ہیں وہ پچھلے آفتے ہی رویو ہوا تھا گورنمنٹ کی طرف سے جس میں یہاں کام بنکروں میں اچھا ہوا ہے بنکر جو کنسٹرک ہونے تھے رویو ڈورمنٹ بہک میں نے بھی کیے ہیں اور پی ڈورنڈی نے بھی کیے ہیں کچھ جگہ پہ ہمیں یہ دکت آئی تھی کہ وہاں زمین فارس ٹلینڈ تھی یا لوگوں نے زمین نہیں دی اس کو بھی ہم نے ری لوکیٹ کرنے کے آرڈر دیئے ہیں وہ جس پوائنٹ سا جن پہلے کیے شاید آئی ٹینڈر ہو جائیں گے اس کے علاوہ اور بھی لوگ جو بنکر بنانا چاہتے ہیں اس کو ہم سروے کرا رہے ہیں اور گورنمنٹ سے ٹیک اپ کریں گے سر لاس میں ایک کوسٹن رہے گا سر بجلی کے ٹرانسفارمر جو سیٹی میں لگے ہوئے ہیں سر جو بھی روڈ سائیڈر سر خاص کر سیٹی میں روڈ کے سڑتے ہی وہاں پہ لگے ہوئے ہیں جاتا ان کو شپ کر دیا جائے سر وہاں موت کو دعوت دے رہے ہیں وہ ہر رہاگیر کو یہ آپ نے میری نوٹس میں لایا کہ آپ بولتے ہیں کہ ٹرانسفارمر صحیح لوکیشنز پہ نہیں ہیں ان کو ری لوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے اس پہ میں رپورٹ مانگوں گا سر بہت بہت شکل پہ سب میڈی کے ساتھ بات کرنے کا سر بہت بہت شکریہ آپ کا اور دنیا بات شکریہ آپ